اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے ایک اور چپٹر کو فرم دے بکھو ویلکرہ 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 میں سے جس کا نام ہے connect with nature کہ آپ اپنا تعلق نیچر کے ساتھ رکھے اس سے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں وہ اس سبق میں بتائے گئے ہیں we live in an age of seemingly limitless information کہ ہم اس دنیا میں اس زمانے میں رہتے ہیں جہاں پہ information معلومات کا امبار available its limitless اس کا کوئی limit نہیں ہے boundary نہیں ہے the weekdays edition of the new york times contains more information than the average person was exposed to during an entire lifetime in the 17th century england کہ جو new york magazine new york times کا magazine آتا ہے اس کا weekday پہ addition ہوتا ہے مطلب monday to friday پہ اس میں ہی اتنے پنے ہوتے ہیں اس میں اتنی ساری information مل جاتی ہے کہ ایک اوسط دردے کا بندہ بھی جو ہے اتنی information اس کو پوری زندگی میں نہیں ملی ہوتی 17th century میں over the years سال گزرتے گزرتے i have found that the spending time alone in the natural surrounding connect me to large universe around me and restore my spirit in the hurried age میں نے بہت سالوں میں اندازہ لگا ہے کہ جب میں اپنا time گزارتا ہوں باہر nature میں surroundings میں تو وہ مجھے دنیا کے کائنات کے ایک عجیب حصے سے دنیا کے large scale پہ مجھے connect کر دیتا ہے اور اس سے میرا روحانی جو ہے power اور spirit جو ہے وہ upscale ہو جاتی ہے وہ boost ہو جاتی ہے اس گزرتے جلدی سے گزرتے وے زمانے میں after a busy weekend of speaking engagements book signing media appearance the simple act of sitting in the wooden park and listening to the wind moves through the leaves fills me with a sense of quiet and peace کہ پورا ہفتہ وہ اپنے روٹین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں کہیں sessions دن جاتا ہوں کتابوں پہ سائنے کرتا ہوں میڈیا پہ آتا ہوں تو ان سب کے بات جب مجھے ایک سادہ سا جو ایکٹ ہے کہ میں فورسٹ میں یا پارک میں بیٹھوں اور جو ہوا چل رہی ہی ہے پتوں میں سے اس کو سنوں اسے میں احسوس کروں تو اس سے مجھے پر امن اور سکون محسوس کرتا ہوں میری جو پریورٹیز ہوتی ہیں کہ مجھے کس چیز کو پریفرنس دینی چاہیے وہ کلیر ہوتی بھی جاتے ہیں اور مجھے جو اپنے فرائض انجام کرنے ہوتے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ مطلب ان کی مشکل نہیں لگ رہے ہوتے ہیں اور میرا جہن بھی کھل رہا ہوتا ہے communing with the nature is also an excellent way to unlock your creativity and generate new ideas کہ communing means کہ باتچیت کرنا sharing your thoughts کہ اگر آپ nature کے ساتھ communicate کرتے ہو اس سے باتچیت کرتے ہو تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی creativity کو جاگر کرو اور آپ کو اس سے نئے نئے خیالات بھی آتے ہیں نیوٹن formulated the law of gravity while relaxing under an apple tree کہ مثال دینے کہ نیوٹن نے law of gravity کب دیا جب وہ سیب کدھ رکھے نیچے بیٹھا تھا اور سیب اوپر سے گر گیا تھا تب likewise swiss designer george d. mestrel george d. mestrel developed wilcero after examining the bulldog birds that clenched to his dog while he hiked in the mountains wilcero کہتے ہیں جو چپکنے والا کپ روٹن جوتوں میں لگائے جاتا ہے تو اس کو بھی designer نے کپ بنایا تھا جب وہ اپنے کتے کے ساتھ جو ہے جا رہا تھا پہاڑوں پہ تو وہ زردے مینا پھول جو ہے اس کے جب فر ہیں وہ آکے اس کے dog پہ لگے تو اس سے اس کو آئیڈیا ہوا کہ wilcero بنوانا چاہیے کہ چپکنے والی چیز بننی چاہیے تو اس آئیڈیا سے وہاں سے اس کو نیچر سے ہی آئیڈیا ملا wilcero بنوانے کا بود ڈاک کہتے ہیں زردے مینا کے پھول کو کلنچ کہتے ہیں ہولڈ کرنا ہے لپٹنا چپک جانا نیچرل سراؤنڈنگ سرف ٹو سٹریفل در اینڈلیس چار چیٹر دیٹ فل ار مائن سو در ار ٹرو بریلین سکن بی لیبریٹڈ کہ نیچرل سراؤنڈنگ قدرت میں اگر ہم رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سٹیفل کرتے ہیں سٹیفل means چاک کرنے سفوکیٹ کر دینا دبا دیتی ہے فضول باتوں جن سے ہمارے دماغ بھرا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو بریلین سے اس کو آزادی مل جاتی ہے and while you're spending time enjoying nature observe your surrounding with deep concentration تو جب آپ اپنا وقت گزار رہے ہو نیچر قدرت کو enjoy کرتے وے تو آپ اپنے اردکرد کے ماحول کو دیکھو اور اس پہ concentrate کرو study the complexity of the flowers کے پھولوں کو دیکھو کس طریقے سے بنے وے ہیں and the way پانی move کر رہا چمکتی نئی ندی میں نئی means کہ چمکتی تاز اتر تاز اور fresh and clean take your shoes off and feel the grass under your feet اپنے جوتے اتار اور گھاس پہ پاؤ رکھ دیں اور دیکھیں کہ آپ کو گھاس سے سکون ملتا آپ کیسے محسوس کرتے ہیں give silent thank that you have the privilege of enjoying the special gift of the nature اور خاموش ہی سے خدا کا شکر کریں کہ آپ کے پاس یہ آپ کو privilege ہے کہ آپ ان چیزوں کو قدرت کے جتہائف ہیں ان کو انجوائی کر رہے ہو many people do not بہت سارے لوگ اس چیز سے ان لوگ کو یہ چیز نہیں مہیہ کی جاتی یا وہ اس چیز سے کاثر ہوتے ہیں جیسے کہ مریض جو ہے وہ اگر بیڈ ریڈن ہے تو وہ گارڈن میں نہیں جا سکتا تو وہ اس چیز کو انجوائی نہیں کر سکتا مہاتما گاندی کہتے ہیں نے کہا ہے جب بھی میں مجھے دل خوش ہوتا ہے کہ سورج کو ڈوپتے وے دیکھتا ہوں اور چاند کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں میرا دل میری روحانی خدا کی شکر گزار ہو جاتی میرا دل اور چاہتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کر تو میں اور عبادت کرتا ہوں اپنے کریئی جس نے مجھے تخلیق کیا ہے تو اس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیوٹن کی اگزیم جیسے بنا اس کی اگزیم دی گئی ہے کہ کامیابی انہوں کو آئیڈیاس تب ہی جو کامیاب آئیڈیاس تھے جب وہ نیچر کے سراؤنگ میں تھے کیونکہ انہوں نے اور چیزوں کو چھوڑ کر ریلیکس ہو کے کنسنٹریٹ کرنا شروع کیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے ویڈیوز بناتی رہوں تو میری چینل کو سسکرائب کریں شکریہ